اب یہ دیکھیں ریسنڈی ایپل سٹور بھی کھلا ہے ادھر اسی طرح کافی وہ اور بھی کر رہے ہیں ہماری جو پاکستان کی جو گورمنٹ ہے جو یہاں کے بشندے ہیں ہمیں صرف اس بات کے گرز ہے کہ بورڈر پر مارے فوجی کی ٹانگ تو زیادہ اوپر جاتی ہے حالانکہ جو انڈیا جن کے ساتھ ہمارا کلیس چر رہا ہے وہ اپنی آئی ٹی میں اوپر جا رہے ہیں سٹڈی میں اوپر جا رہے ہیں ہر لحاظ سے لیکن ہم صرف ابھی بھی ٹانگ پہ اٹھتے ہیں ظاہر ہے کہ جو یہ دیکھیں نا جب سری لنکا کے اوپر یہ ملا ہوا تھا تو انڈیا کی سازش تھی وہ ساری کہ تاکہ ادھر کرکٹ بند ہو جائے کوئی نہ کوئی وہ سازش کرتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر سیبلیٹی نہ ہے ہم اس سازش کو لیٹس پوز اگر کوئی سازش کرتا بھی ہے تو ہم اس کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر لیتے ہمارے ادارے ہمارے گورنمنٹ ہمارے لوگ دور ہیں نا ادارے خود خود مختاری نہیں ہیں لیکن آپ نے بول دیا یہ انڈیا ہو سکتا ہے آپ لیٹس پوز کسی اور کا بھی نام لے سکتے تھے ایسے آپ کن لگتا ریلیشن خراب ہوں گے نفرتیں بڑے یہ آپ کا یہ آپ کا کوئسچن ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اتنی لولیسنس ہے اتنا یہاں پہ ظلم ہے کہ یہاں پہ اتنے لوگوں کی ڈیت تو ہو رہی ہیں انصاف کے لیے لوگ جیلوں میں مر رہے ہیں خواتین کی عزت محفوظ نہیں ہے اور آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ ان کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں ہم دوسروں کو کنٹرول کرنے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم اپنے اندر کہلاتو دیکھیں ہمارے اندر اتنے مسائل ہیں یہ ہے بردر کہ انڈیا والے تو آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ختم کرو اب سوچنے کی اور سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جیس کنٹری کو جب ہم جیسے ہی پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کے کان میں ڈال جئے دیں انڈیا دشمن ہے وہ انڈیا والے ترقی کر گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں انڈیا میں کوئی بلاسٹ ہو جاتا ہے تو ہم یہاں پہ خوش ہوتے ہیں یہ بڑا اچھا ہو گیا یہ ٹرین ایکسیڈنٹ ہو گیا ہمیں کیا ملا اس سے بھئی لیکن آپ نے بولا ہے کہ مسلمان اسری کیسے کرے گا یا نہیں کرے گا اگر ہم بات کریں جو طالبان کی ہے وہ سب سے اپنے آپ کو بہتر مسلمان سمجھتے ہیں وہ اشہری نظام کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں اور وہ جو ان سے اٹیک کرتے بھی اور اسے ایکسیٹ بھی کرتے ہیں تو کیا وہ مسلمان نہیں ہیں پہلی بات ہو یہ آپ میری اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں کبھی انڈیا پہ یا کبھی ایون افغانیستان پہ موسی انڈیا پہ لگاتے ہیں کیا ریزن سمجھتے ہیں کہ ہمیں بغیر ثبوت کے بغیر پروف کے الزام لگانا چاہیے دیکھیں اینیمیز تو وہ ہیں اپنے دشمن تو وہ ہیں لیکن جب تک آپ اپنے گھر کی دیواروں کو نہیں مضبوط کریں گے وہ تو ٹریک پاس کریں گے یار ماں کے قدموں میں جنت ہے باپ کا جو مات ہے وہ خانہ کعبہ کا دروازہ اور ہم نے بنائی ہوئے اولڈ ہومز ہم ان کو اولڈ ہومز میں پھینک دیتے ہیں تو ہمارے گھر میں سکون کہاں سے آئے گا بھائی جان معاملہ یہ ہے دوسری مخالف پارٹی ہیں وہ پاکستان کے اندر سے ہیں یا وہ بھی انڈیا سے ہوں آپ نے یہ بول دیا کہ وہ انڈیا سے نہیں پاک فورسز کی چیک پوسٹ پہ دو جوان ہمارے شہید ہو گئے ہیں یہ اٹیک سب سے پہلے کہاں سے ہوا ہوگا یہ آپ کے خیال میں کہ افغانستان سے طالبان آگئے ایران سے کوئی آگیا یا کہیں اور سے آگیا اور دوسرے نمبر پہ ہم انہیں کنٹرول کیسے کر پائیں اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے نہ تین ملکوں کا نام لیا اس میں ایک افغانستان ہے اور ایک ایران ہے اب یہ تینوں مسلم کنٹریز ہیں ہم تینوں میں سے کس کو بلیم کریں گے ادھر بھی مسلمان ادھر بھی اور ادھر بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اٹیک ہے بینگ ام مسلم یہ تو نہیں ہو سکتا اب اسی اگر کوئی پوسیبلٹی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی تنظیم کی وجہ سے کسی اور ملکی فنڈنگ کی وجہ سے ہو گیا تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان پیسوں کے لیے اپنی جان دے گا اور اپنی مسلمان بھائی کا خون بہائے گا میں تو کہتا ہوں جو بھی کسی کا انسان کا خون بہاتا ہے اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں میرا تو یہ بلیو ہے میرا یہ ماننا ہے لیکن آپ نے بولا ہے کہ مسلمان اسری کیسے کرے گا یا نہیں کرے گا اگر ہم بات کریں جو طالبان کی ہے وہ سب سے اپنے آپ کو بہتر مسلمان سمجھتے ہیں آپ میری اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں بھائی جو بھی اسلام کے دائرہ کار کے باہر جا کے کام کرے گا وہ کہاں کا مسلمان ہے دیکھیں نا ہمارے پیرامیٹرز کیا ہیں اب پوری دنیا نے اسلام کا نظام اڈاپٹ کیا ہوا ہے سوائے کلمہ کے پوری دنیا میں اب چلے جائیں ہم ہر بات میں یورپ کو ایک ایک زیمپل بنا کے پیش کرتے ہیں ان کی ہر چیز دیکھ لیں ان کی گلیاں دیکھ لیں ان کا جسٹس دیکھ لیں ان کا سارا نظام دیکھ لیں ان کی انسٹیوشنز دیکھ لیں تو سارے کے سارے وہ اسلام کی بیس پہ چلے چائنا میں بھی اسلامک سسٹم ہے آپ کے خیال سے جو نظام ہے وہ اسلام کا نظام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا نظام واحد وہ نظام ہے جس جو ورڈ پیس ہے وہ پریویل کر سکتا ہے اب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ چاہے وہ چائنا ہو چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہو جب تک وہ یہ جو اسلام نے نظام دیا ہے یہ وہ نظام ہے جو امن عامہ کے لئے ضروری ہے اب میں نے یہ کہا کہ یہاں پہ سارا کچھ ہے وہاں پہ لیکن وہاں پہ ایک مسنگ چیز ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ اب آجاتے ہیں آپ کے question کی اوپر کہ آپ نے کہا یہ دو ہمارے soldiers مارٹائر ہو گئے ہیں شہید ہوئے ہیں تو ان کی اوپر کہاں سے attack ہو سکتا ہے اب یہ soldier تو ہوئے ہیں border پہ جا کے شہید ہو گئے ہیں یہ آپ کا question ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اتنی lawlessness ہے اتنا یہاں پہ ظلم ہے کہ یہاں پہ اتنے لوگوں کی death ہو رہی ہیں انصاف کے لئے لوگ جیلوں میں مر رہے ہیں خواتین کی عزت محفوظ نہیں ہے اور آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ ان کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں ہم دوسروں کو control کرنے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم اپنے اندر کہلاتو دیکھیں ہمارے اندر اتنے مسائل ہیں اس پاس میں اگری کرتا ہوں کہ اپنے جو issues ہیں ان کو دیکھیں اور اپنی غلطی کو خود ماننے تر ایکسپٹ کریں بجائے کسی پہ الزام لگانے کے اب دوسری بات یہ ہے کہ جو پیرامیٹرز ہیں پیس کے لئے وہ کس سے ہوگا پیس اس طرح سے ہوگا جب ریاست اپنی ذمہ داری نبھائے گی اب ریاست کی ذمہ داری نبھانے کے لئے ضروری چیزیں کیا ہیں ضروری چیزیں یہ ہیں کہ جو ہمارے انسٹیوشنز ہیں جو ہمارے پیلرز ہیں ان سب کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی آپ یہاں پہ میرا انٹرویو کر رہے ہیں اور میں یہاں پہ ایک رینڈم لی پھر رہا ہوں میں ابھی آپ کا مائک پکڑ کے اور میں انٹرویو لوگوں کے کرنا شروع کر دوں اور جو میں لینے ہیں وہ کر لیں کہ آپ کر لیں گے مشکل ہو جائے گا دونوں کے لئے ایسے ہی ہے تو پیس اسی وجہ سے آئے گا اسی صورت میں آئے گا جب ہر کوئی اپنے دائرہ میں رہتے ہوئے ذمہ داری نبھائے گا جب اگلے کی اتھارٹی کو چیلنج کرے گا اس کے ایریا میں جا کے گسے گا تو آپ یہ بتاہیں چاہے وہ ورڈ ہے چاہے وہ بورڈر ہے چاہے وہ انٹرنل میٹرز ہیں پیس آئے نہیں سکتا آپ نے بولا دنیا کے جو پیس فل کنٹری ہیں وہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ جو اسلامی کنٹری ہیں موسلی کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر ہم ایران کی بات کر لیں افغانستان کی پاکستان کی بات کر لیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے ایریاز ہیں برما فلسطین اور چیزیں ایسے جگہ ہیں اسلامی کنٹریز اسلامی کنٹریز اسلامی کنٹریز ہیں یہاں پہ پیس کیوں نہیں ہے مطلب دنیا یہ سوچے گی نہیں کہ ہوتی پیس کی بات کرتے ہیں اور ان کے اپنے جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں وہاں پہ پیس نہیں ہے میں اس کرنا بڑا ایک لوجیکل آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں سب سے بڑی وجہ ہمارے میں یہ ہے کہ ہمیں سیکٹیریا نیزہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا سب سے پہلے میں پوچھوں گا آپ کا سیکٹ کونٹس ہے آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرا سیکٹ کونٹس ہے جب میں کہوں گا میں اہلے دیس ہوں میں اہلے سنو توں آپ اہلے تشیر ہیں آپ یہ ہیں آپ ریلوی ہیں آپ دیو بندی ہیں تو سب سے پہلے سٹیپ پہ ہی ہماری اندر کی انٹرنل فیلنگ چینج ہو جائے گی آپ نے مجھے بتایا نا کہ میں اہلے دیس ہوں تو میں نے بھی کہہ دیا میں اہلے دیس ہوں تو ہم دونوں کٹے ہو گئے پھر ہم جب ہی ڈال لیں گے کہ ہم تو ایک ہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کو تو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اے اللہ کے بندو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑھو اور اللہ کی ذات یہ بھی فرماتی ہے کہ اگر تم اللہ کے رستے پہ چلو اور تم تھوڑے بھی ہو گئے تو میں تم کو فتح دوں گا تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں اہد ہوئی اس کے تیرہ سال بعد جو ورڈ کی سوپر پاور سی وہ ہمارے نیچے گٹنے ٹیکرے پہ مجبور ہو گئی تو وہ کیا تھا اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک وہ کلہ جو فتح نہیں یورتہ وہاں پہ گئے تو جو ان کا غلام تھا جو اوپر بیٹھا تھا اور آپ نے نکیل پکڑی ہوئی تھی تو غلام نے کہا کہ آپ پلیز اوپر آجائیں یہ بڑے سوفیسٹیکیٹڈ جیوز ہیں تو آپ کو اس حالت میں دیکھیں ان کے اوپر کیا امپریشن جائے گا انہوں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سربلندی دی ہے اسلام کے چلنے کی وجہ سے اسلامی نظام کو فالو کی کرنے کی وجہ سے نہ کہ یہ پومپین شو کی وجہ سے تو ہمیں یہ جو ہمارا ظاہری لباس ہے اس کی وجہ سے اللہ نے عزت نہیں دی ہمیں سادگی پہ دی ہے یہ تو ہمارا ہیسٹری ہو گئی اگر ہم اپنی بات کریں ابھی آج بھائی یہی تو آپ کو بات بتانا چاہ رہا آپ نے کہنا یہ ہیسٹری ہو گئی تو اس وقت ہیسٹری کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے that's a big issue that's a major problem that's the core of the issue بھائی ہم ہیسٹری سے تو واقع نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا وہ کتابیں آپ نے اب آ کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ہماری ہیسٹری سے تو ہم دور ہیں ہم اگر ہیسٹری کو جانیں گے نہیں یہ پہچانیں گے نہیں آپ دیکھیں آپ کی پردادہ کا نام کیا ہے مجھے آپ بتائیں آپ کی پردادہ کا نام کیا ہے نہیں نا پتا نہیں نا پتا that's a issue آپ کو یہ نہیں پتا یہ آپ کا issue نہیں ہے یہ موسیلی لوگوں کو ہر ایک issue ہے بہت سے لوگوں کو دادہ کا نام بھی نہیں آتا اگر ہم یہ کہیں گے ہم اپنے بیک پہ جائے ہمیں بیک ہے تو پتہ نہیں ہے وہ پجابی کی مثال ہے پچھا چوڑ دے گلوڑ سمجھے ہیں بات تو جب ہمیں آپ نے وہ جو ہماری بیسیکلی ہسٹری کیا ہے بیسیکلی ہسٹری یہ ہے ہماری نورنز ہیں چودہ سو پچاس سال پہلے اگر اسلام آیا تو ہمیں وہ کچھ چیزیں دیکھے گیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یار آپ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ لو اور ٹوپی پہل لو اور یہ کر لو اور وہ کر لو وہ آپ کا ایک لیدہ معاملہ ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کوکل و بات کی ہمارے بندوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہیں وہ آپ نے جس طرح سے بھی پوسچر اڈاپٹ کرنا ہے وہ تو اللہ کا معاملہ ہے انسانیت کے ساتھ ہم کیسے رویہ رکھ رہے ہیں انسانوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میری بات کو آپ نے خود ہی آگے بڑھا دی ہے اس کا مطلب ہے کہ جانتا ہر کوئی ہے بلکل یہ تو میں اس بات سے کرتا ہوں لیکن فالو کیوں نہیں کر رہے اور کیا وجہ ہے کہ مطلب دوسرے کنٹریز اگر بات کریں انڈیا کی بات کریں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ بھئی ٹیرریزم کو آپ جن سے کنٹرول کریں ختم کریں اس حوالے سے وہ ورک کرتے نظر آ رہے ہیں ہم ورک کہتے تو نظر آ رہے ہیں لیکن کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے اب دوسری بات یہ ہے بردر کہ انڈیا والے تو آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ختم کرو اب سوچنے کی اور سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس کنٹری کو جب ہم ہمارا جیسے ہی پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کے کان میں ڈالیے دی انڈیا دشمن ہے وہ انڈیا والے ترقی کر گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں انڈیا میں کوئی بلاسٹ ہو جاتا ہے تو ہم یہاں پہ خوش ہوتے ہیں یہ بڑا اچھا ہو گیا یہ ٹرین ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ ہمیں کیا ملا اس سے بھئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کسی کو ایزر اینیمی لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہمارے دشمن کو نقصان پوچے کہ ہمیں کیا فائدہ ہے دشمن سمجھ نہیں کیوں ہے معاملہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے بڑا یہ ہم نے اشو اٹھایا ہوا ہے کہ ہم اپنے مفاد کی خاطر فیصلہ کریں گے جلاب ہم ورڈ فورم پہ جائیں گے تو ہم دیکھیں گے ہمارے مفادات کیا اور بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے تمہارے مفادات دیکھنے کی تم یہ دیکھو اسلام کے کیا مفادات ہے تم ایک وحدت انسانیت نہیں ہو تم اگر اپنے مفادات کا سعودہ کر کے آ جاؤ گئے تو جو افغانستان کے مفادات ہٹ ہو جائیں گے انڈیا کے مفادات ہٹ ہو جائیں گے یا کسی اور اسلامی کنٹری کے یو ہی کے سعودیہ کے مفادات ہٹ ہو جائے انڈیا اسلامی کنٹری نہیں ہو تو سیکولر سے بھائی جان وہاں پہ 32 سے لے کے 35 کروڑ مسلمان تو ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مفاد سے نکلو یہ میں اپنے مفاد کی خاطر بات کروں گا ہمیں کیا فائدہ ہے اس سے نکلو مفاد پر چھوڑو یہ دیکھو کہ ایزا مسلم دیکھو مسلمان کیا ہے مسلمانوں کے لیے یہ مزالی ہے ایک جسم کی ماند ہے چاہے وہ جہاں بھی ہو تو اگر جسم کے ایک قصے کو تکلیب پہنچے گی تو پورا جسم اس کی تکلیب محسوس کرے گا تو تم اپنے مفادت کی کیا بات کرتے ہو خیر یہ بات لمبی ہو جائے بس مجھے یہ بتا دیں کیا مجھے کرنا چاہیے کیا ان سب لوگوں کو یا پالٹیشنز کو کرنا چاہیے جس سے پاکستان میں امن آئے پاکستان کا سر جنس ہے پاکستان کا سر بلند ہو فخر سے ہم کہہ سکیں کہ پاکستانی ہے اور پاکستان ایک پیسفول کنٹری ہے ایسا کیا کیا جائے صرف یہ مائک اٹھا کے کیمرہ اٹھا کے ہم اپنے طرف سے کوشش کر دیں گے اویرنیس کی لئے یا کچھ اس طریقے سے نفرت ہیں جو لوگوں کے دلوں میں جیسے آپ نے بھی بات کی کہ اگر کسی سے یہاں پہ سنے گا کوئی کہ بھائی انڈیا میں یہ اٹیک ہو گیا یہ یہ ہو گیا تو ہم ہوش ہو جائیں گے یہ سوچ کیسے بدلے گی بھائی انڈیا میں سوچ اس طرح سے بدلے گی سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پڑی لکھی ماں ہونی چاہیے جس کی گود میں بچہ پیدا ہو اور پانچ سال ماں کی اس کو تربیت ملنی چاہیے پراپر تربیت ملنی چاہیے سب سے پہلا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے روٹ کی بات کی ہے روٹ کی جڑ کی جب دیوار اوپر سے ٹیڑی ہوگی اوپر سے آپ نے ٹھیک کر سکتے آپ کو بنیاد سے لے کے چلنا پڑے گا تو کسی کی اوپر پوائنٹ کرنے کی بجائے سب سے پہلے اپنے گریے باندھ میں جھانکنا پڑے گا آپ یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہاں پہ اولڈ ہومز ہیں what the hell is that یار ماں کے قدموں میں جنت ہے باپ کا جو مات ہے وہ خانہ کعبہ کا دروازہ اور ہم نے بنائے ہمیں اولڈ ہومز ہم ان کو اولڈ ہومزیں پھینک دیتے ہیں تو ہمارے گھر میں سکون کہاں سے آئے گا بھائی جان معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے سے سٹارٹ کرنا ہے آپ میرے بھائی سب سے چھوٹا کام کر لیں میں یہاں پہ کھڑا ہوں چار لوگ یہ یہاں پہ کھڑے ہیں ہم یہی اہت کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے اپنے گھر کا کودہ اگلے کے گھر کے سامنے نہیں پھینکنا یہ چھوٹی سی بات ہے اور کودے سے سٹارٹ کریں گے تو آگے کنٹری لیول تک جائیں گے بلیم کرنا ختم کریں گے کہ کسی پہ بلیم نہیں کرنا کسی پہ اسری کے سے نہیں کرنا میں تو اس چیز کا اہت کرتا ہوں کہ بھائی ہم نے کسی پہ بلا وجہ الزام نہیں لگانا اپنی ذمہ داری خود نبانی ہے آپ ہی اس چیز کا اہت کرتے ہیں بلکل سر میں تو اہت کرتا ہوں تو میں تو لوگ کی قانون کی حفاظت کیلئے تو اس کا بنا ہوں لیکن ایک چیز میں ایک میسیج دینا چاہوں گا اینڈ پہ جا کے سب کے لیے اور وہ میرے لیے بھی ہے میسیج یہ ہے کہ جو آپ کے گھر والے ہیں آپ کے اچھے اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق وہ ہیں ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ پڑے لکھے سوٹیٹ پوٹر ٹائی والے اور چودری صاحب ہر طرح کے لوگ باہر جب ہم جا کے ملتے ہیں تو بڑے عدب سے سلام اور بڑے پیار سے اور بڑی خوش اخلاقی سے اور جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو ہماری ٹونی چینج ہو جاتی ہے آپ کے بچے ہیں یا کوئی بڑے ہیں والدین ہیں کچھ بھی ہیں سب سے زیادہ آپ کے اچھے اخلاق کے وہ حق دار ہے تو آپ ایک چھوٹی سی بات میں نے صفائی کی کی اور دوسرا یہ ہے کہ خوش اخلاقی کو پھلائے اچھا لگا جی کافی حد تک میں ان کی باتوں سے اگری کرتا ہوں کہ بھئی ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اپنی ذمہ داریوں کو جاننا ہے کسی پہ الزام نہیں لگانا اور دشمنی والا نفرت والا کنسپٹ ہتم کر کے پیس محبت کو پرموٹ کرنا ہے اگر ہم کسی سے محبت کریں گے کسی کے لیے اچھا سوچیں گے تو ہی ہمارے لیے اچھا ہوگا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم وآلیکم السلام آپ کا نام حسنین آپ کا نام اس آر مقصد کیا کرتے ہیں سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ہیں جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سٹم کنڈیشن اگر دیکھی جائے اوورال اگر پلیٹیکل سسٹم کی بات کی جائے اگر مہنگائی کی بات کی جائے اس کے علاوہ سٹیبلیٹی کی بات کی جائے پیس کی بات کی جائے ہر طرف سے ڈیسربنس نظر آ رہی ہے ابھی ایران پاکستان بارڈر پر اٹیک ہوا ہے دو فوجی پاکستان کے شہید دھومے ہیں کیا وجہ ہے کہ ٹیرریزم کے اوپر پاکستان یا ہم لوگ کنٹرول کیوں نہیں اس طرح سے کر پا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ گورنمنٹ کے جو پرائم نیسٹرز جاتے ہیں جو اس کو ہولڈ کرتے ہیں وہ اگر اس کنٹری کو اپنا گھر سمجھ کے چلے تو اس کو جیسے ہم اپنے گھر کی فالت کرتے ہیں اسی طرح اگر یہ کنٹری کے بھی اپنے گھر سمجھ کے فالت کریں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اچھا اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے جو بھی پاکستان میں باقیہ پیش آتا ہے ٹیررزم کے حوالے سے یا کوئی بھی بری خبر پاکستان سے آتی ہے تو ہم انظام فٹا فٹا اپنے نیبر پر لگا دیتے ہیں کبھی انڈیا پر یا کبھی ایون افغانیستان پر موسکہ انڈیا پر لگاتے ہیں کیا ریزن سمجھتے ہیں کہ ہمیں بغیر ثبوت کے بغیر پروف کے الزام لگانا چاہیے دیکھیں اینیمیز تو وہ ہیں اپنے دشمن تو وہ ہیں لیکن جب تک آپ اپنے گھر کی دیواروں کو نہیں مضبوط کریں گے وہ تو ٹریک پاس کریں گے ٹیس پاس کریں گے مارے گھروں کو آپ اپنی سردوں کو مضبوط کریں اپنے آپ کو کرپشن سے صاف کریں یہ جو کنسپٹ ہے دشمنی والا یا دشمن سمجھنے والا سے ختم ہونا چاہیے ختم کرنا چاہیے جی بلکل اس کنسپٹ کو ختم کرنا چاہیے اور ہمیں پیس کے ساتھ امن کے ساتھ دونوں جو معاملات اچھے طریقے سے سول کرنے چاہیے اور یہ جو مین مسئلہ ہے کشمیر کا داتے ہیں تو اس کو بیٹھ کے مل کے سول کرنا چاہیے تاکہ ہمارا یہ دیکھیں اب سیونٹی پرسنٹ جونس آہ ہے وہ اس پہ جاتا ہے ہماری آرمی پہ اور ظاہری بات ان کا بھی کافی جاتا ہے تو یہی اگر ہم مل کے اپنے ملک کی مطلب سوچیں دونوں کنٹری ایڈوکیشن کے اوپر بات کریں ڈیویلپمنٹ کے اوپر بات کریں بلکل اسی طرح ہمارا دیکھیں یہ ایشیا میں آتے ہیں ہمارے جو ممالک ان میں ہم بس اسی چیز کے پیچھے لگے ہم بی آر مطلب آپ دیکھیں ایشیا میں بھی اگر بات کریں یہ بات تھوڑی سی دکھوالی ہے لیکن جو اگر افغانستان کی ایران کی پاکستان کی بات کریں ان میں زیادہ ایشوز جال رہے ہیں ادر وائز دیکھیں اگر انڈیا کی بات کریں انہوں نے کافی اتا کنٹرول کرتے ہیں بلکل اسی طرح اب یہ دیکھیں ریسنڈی ایپل سٹور بھی کھلا ہے اسی طرح کافی وہ اور بھی کر رہے ہیں ہماری جو پاکستان کی جو گورمنٹ ہے جو یہاں کے بشندے ہیں ہمیں صرف اس بات کے گرز ہے کہ بورڈر پہ مارے فوجی کی ٹانگ تو زیادہ اوپر جاتی ہے حالانکہ جو انڈیا جن کے ساتھ ہمارا کلیس چر رہا ہے وہ اپنی آئی ٹی میں اوپر جا رہے ہیں سٹڈی میں اوپر جا رہے ہیں ہر لحاظ سے لیکن ہم صرف ابھی بھی ٹانگ پہ اٹھوٹے ہیں فارم میسر نے یہ بولا ہے ان کے فارم میسر انڈیا کے فارم میسر نے بولا ہے کہ پوری دنیا کو چاہیے صرف پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو چاہیے کہ ٹیررزم کے اوپر کنٹرول کریں یہ اس ٹیم سب سے میجر ایشو ہے پوری دنیا کا تو ہمیں بھی اس کے اوپر ورک کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے اپنی غلطیوں کو ماننا چاہیے بلکل آپ کیا کیا بلکل اسی طرح جو آپ کی ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے اچھے طریقے سے اور ان چیزوں کو بلکل اب یہ دیکھیں ہم 21 سدی میں رہ رہے ہیں تو یہ دور تو نہیں بھی ہم اپنے جنگوں وغیرہ میں اور اسی طرح اپنا سارا ٹائم بھی ویسٹ کریں اور اپنا سارا جوانوں کو بلکل اسی طرح پیار کے ساتھ ہمارا ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی چیزیں سکھاتا ہے اس کا درس انہوں نے 1400 سال پہلے دے دیا تھا تو اسی طرح بلکل ہمیں اپنا اچھے طریقے سے اپنا قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے قرآن پاک پڑھنے کے لیے جنس ہے وہ پیس کا ایک انوائرمنٹ بنانا چاہیے اچھا لگا جنس ہے بات کر کے اسلام علیکم علیکم اسلام بھائی آپ کا نام عزر علی کیا کرتے ہیں آپ میں گارڈمنٹ سے کام ہوسل کا کام کرتے ہیں فیکٹری جو اسلام پاک سن کی سیچوئیشن ہے کاروبار کیسا چل رہے کاروبار حالات تو اچھے نہیں ہے یہ کشیدگی چل رہی ہے سیاست دونوں کے آپس میں اس کی ویسے بہت حسند داد ہوتا ہے کام اور مہنگائی جو حسند ہوتی ہے غریب بند اس کے علاوہ پیس بھی پاک سن پاک سن نظر نہیں آرہا اگر ہم بلوچستان سائٹ پہ بات کریں آئی دن کوئی اٹیک ہوتا ہے پاک سن پیس کی حبر ہے جہاں پہ دو ہمارے پاک حوج جوان جو ہیں بارڈر کے اوپر اٹیک ایران بارڈر کے اوپر جو دور آئے نہیں یہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ نے بتا دیا نا کہ امن جو آئے گا اور جو کامیابی سکون چین برکت انلہ کی طرف سے آئیں گی دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سبب کے درجے کے اندر آپ کو ایک اچھی لیڈرشیپ بھی چاہیئے آپ نے بولا کہ امن دین سے آئے جو اسلامی کنٹریز ہیں ایران کی بات کریں افغانستان کی بات کریں پاکستان کی بات کریں اگر اس اسلامی کنٹریز میں ہی امن کیوں نہیں ہے وہاں پر اس طرح کیوں ہو رہے ہیں کیوں کیوں کیے جا رہے ہیں وہاں پر جو اس طرح گروپ کیوں بنے رہے ہیں جیسے جب عمران خان تھا تو ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا تھا کوئی ایسے چیزیں نہیں تھیں ہوتی تھی پر اس طرح سکتے ہیں وہ زاہر ہے پاکستان پر الزام آئے اس چیز کا تو وہ لڑوا سکتے ہیں مطلب کہ کچھ بھی خراب ہو اس کا اچھی نہیں ہے اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے اس لیا کسی معاملی میں کہا ہے وہ مسلمان لوگ ساتھ سلوک نہیں کرتے سیکھ رہتے سلوک نہیں کرتے ماں پہ سلوک نہیں ہے اور دوسرا جو دماغ ہوتے ہیں پاکستان پاکستان پہ پاکستان کے اوپر ہے جو یہ دیکھیں نا جب سری لنکا کے اوپر ملا ہوا تھا تو انڈیا کی سازش تھی ساری تا کہ ادھر کرکٹ بند ہو جائے کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہتے